موسیقی موسیقی ویبرز میں ہوں آپ کا عوض فرق بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سین سپورٹس ٹی وی اس وقت ہم موجود ہیں کراچی نیورسٹی کے نیو جمنازیم ہال میں جہاں پر کیو اے اے سٹیج ٹو کے آرچری کے کمپیٹیشن جاری ہیں اس ایونٹ کا جو انعقاد ہے وہ کیو اے اے آرچری ڈیویلپمنٹ ویلفیر ایسوسییشن کے ذریعہ تمام ہوا ہے اور کراچی کے مختلف سکول کالجز اور کلپز کے دو سو سے زائد طلبہ و طلبات اور آرچز یہاں پر موجود ہیں اس سلسلے میں پہلے فیز میں سکولز وغیرہ میں اور کلپ میں تربیت فرام کی گئی اور بگنرز آرچز کو جو ہے وہ اس ایونٹ میں کھیلنے کا موقع فرام کیا گیا بہت زبردست انتظام یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے انڈرنیشنل لیول کی جو ہے وہ آرچری رینج یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے بگنرز سے لے کے پروفیشنل آرچز جو ہے وہ یہاں پہ اپنے جہور دکھانے کے لیے موجود ہیں آئے ہم آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں اور پلیئرز اور ان کے آرگنائزر سے آپ کی بات کرواتے ہیں ریبرز ہمارسد موجود ہیں کمل حسان جو کہ سیکٹری جنرل ہیں کیو اے اے ڈیویلپمنٹ آرچری ایسوسییشن کی اور اس وقت یہاں پر جو ہے وہ کیو اے اے انڈور اسٹیج ٹو کے مقابلے جاری ہیں آئے ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم کمل حالی اسلام کمل یہ بتائیں کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے یہ کیا سوچ کے رکھا گیا اور کس طرح سے اس کی ارینجمنٹ کی گئی ہے اور کس طرح سے یہ آج کے مقابلے جاری ہیں کیو ڈیویل اے انڈور اسٹیج ٹو ہماری ایک سیریز ہے جو ہم سال میں ہم نے پلین کیا ہے کہ ہم سال کے اندر تری سیریز کروائیں گے تو اس کا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر جو ہے پہلے سے زیادہ اسٹریندھ آپ کو نظر آئے گی پہلے سے زیادہ امپروومنٹ ہر لحاظ ہے آپ کو نظر آئے گی پروگرام کے لحاظ سے جو فرس ہماری سیریز تھی اس میں وہ ون ڈے شیڈیول پروگرام تھا اور انڈور اسٹیج ٹو کے اندر جو ہے وہ ہم نے تھری ڈیز کا شیڈیول پلین کیا ہوا ہے جس میں آپ کی ٹریننگ بھی ہے اور جو ہے وہ فرس ڈے وہ آپ کا کالیفائنگ راؤنڈ تھا سیکنڈ جو آج سیمی فائنلز اور فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں کراچی انیورسٹی ڈیمنیزیم کے اندر یہ بتائیں کہ آج کے اس ایونٹ میں جو ہے وہ کتنے پلیئرز جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور کس کس کیٹیگری میں کر رہے ہیں آج کے ایونٹ کے اندر جو ہے وہ تھری ہنڈریڈ پلس جو ہے وہ سٹریندھ ہے جو پارٹسپیٹ کر رہی ہے اس ایونٹ کے اندر اور ان کے مقابلے ابھی سیمی فائنلز ان کے جاری ہیں اور کافی اچھا مقابلہ چل رہا ہے آہ تمام کیٹیگریز کے اندر جس میں ایٹین میٹر میں سینئرز بھی موجود ہیں جونیر بھی موجود ہیں پھر جو شورٹ ڈسٹنس کے ہمارے جو ایونٹ ہے اس کے اندر بھی تینوں کیٹیگریز موجود ہیں انڈر ٹین ہے انڈر ایٹین ہے اب آو ایٹین ہے میل فیمیل کی کیٹیگریز بھی الگ الگ سے اسائن ہو رہی ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھے جس ہارٹ نہ ہو اور جو ہے وہ اپنے آپ کو آہ اچھی آرچری اچھی آرچری اس کے اس کا یہاں پہ مظاہر ہے موجود ہیں آسان عبداللہ جو کہ ایک کالیفائیڈ کوچ ہیں اور یہ جو ایونٹ یہاں پہ کراچی یونیورسٹی کے نیو جمنیزیم ہال میں آہ آہ کیو اے اے انڈور سٹیج ٹو کا یہاں پہ ایونٹ منعقید کیا گیا ہے اس کے ایونٹ آرگنائزر بھی آئیں ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سلام سلام علیکم سلام آہ سان یہ بتائیں کہ آہ یہ جو آہ اسٹیج ون بھی آپ نے کروایا آہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیج ون کے کروانے سے آپ کو اسٹیج ٹو تک پہنچنے میں کیا رسپونس ملا نیو آرچرز کی طرف سے بگنرز کی طرف سے اور آہ کراچی کے مختلف کلبز اور اسکولز کی طرف سے جو ہم نے انڈور اسٹیج ون جو کروایا تھا اس کو کروانے کا مقصد تھا کہ ہم ایک انٹرنیشنل سٹینڈر جو ہے یہاں پہ انٹریڈیوز کروائیں جس سے پلیئرز کو کھیلنے کے اندر مزا ہے وہ انوائیمنٹ ہم یہاں دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ لیویل کے اوپر وہ پیزیرائی سپیشلی کراچی کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے پلیئر جو ہے انٹرنیشنل لیویل کو ریپریزن کر سکے تو ہم نے ایک سیریز جو ہے وہ یہاں پہ انعقاد کروایا جس کا سٹیج ون ہم کروا چکے ہیں اس کے سٹیج ٹو کے لیے ہمیں کافی لوگوں نے پورے پاکستان بھر سے ہمیں لوگوں نے کانٹیک کیا یہاں پہ اسلام آباد سے بھی پلیئر آئے میں لاہور سے بھی پلیئر آئے میں اور کے پی کے ڈیفرنٹ جگہوں سے پلیئر آنے تھے لیکن کیونکہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ حالات خرابتے جس کی وجہ سے وہ نہیں جوائن کر سکے لیکن جو ہمیں نئے پلیئر ہیں انہوں نے کافی تعداد کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے پروفیشنل پلیئر تو ہمارے پاس تھے ہی لیکن اس ٹائم ہمیں کافی سارے جو ہے نئے کلپس آن ہوا ہے نئے پلیئر نے ہمیں اس سٹیج ٹو کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے اور سب سے زیادہ جو جو انڈوانٹی چھے پلیئر کے لیے وہ یہ ہے کہ اب جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو لوگ ہیں وہ اس آرچری کو پہچان رہی ہیں جان نہیں ہیں اب وہ اس آرچری کے اندر بھر چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں تاکہ پلیئر کو سپورٹ مل سکے اور اس آرچری کا جو ہے وہ ملک میں ملک و قوم کے نام روشن کر سکیں پلیئر ایزا کوچ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں آرچری کی پرموشن کے لیے جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ جو کام کرنا چاہیے وہ کلپ لیول پہ کرنا چاہیے یا سکولز اور کالیجز اور یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے دیکھیں گراس روٹ لیول لیول کے اوپر تو دیفنیٹلی اسکول کالیجز اور یونیورسٹی لیول کے اوپر ہی کام ہوتا ہے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ ڈیفرنڈ ایریاز کے اندر کلپ بھی آن کی جاتے ہیں تاکہ بچوں کو اسکول اور کالیجز سے سلیک کر کے ان کو ایک کلپ کے اندر ایک پروپر ٹریننگ دی جائے کافی سارے اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہی اسکول اپنے ہی اداروں کے اندر کلپ آن کی ہیں اور وہ آرچری کے پلیئرز کو ٹریننگ کروا رہے ہیں اور پلیئرز جو ہے وہ کافی انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کی ایکٹیویٹی اب ان کو بڑی ایزیلی ملے کیونکہ یہاں پہ جو زیادہ تر کوچیس اور کلپ جو ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ آرچری کا کافی ایک پیٹ ایکسپینسیف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو پروائیڈ کر رہی ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ایک پلیئر کو آرچری کا بو آن ایرو جو ہے وہ ایک پیٹ کافی ایکسپینسیف ہے وہ کلپ کے اندر یا اسکول میں انہیں مل جاتا ہے جو ویورز ہمارے آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گے آرچری کے حوالے سے اگر وہ آرچری میں انٹرس رکھتے ہیں اور اس ایونٹ کو دیکھنے کے بعد وہ آرچری جوائن کرنا چاہے تو دیکھیں ہم نے ویورز کے لیے اس اندور سٹیج ٹو کے اندر بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس کو لائف دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آرچری کے ایونٹ کس طرح سے ہم لوگ یہ کروا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اندر پلیئر پارٹسپیٹ کرتے ہیں کیا کرائیٹیریہ ہوتا ہے تو ویورز کے لیے جو بہت ہی ہم نے آسان جو کیا وہ یہی ہے کہ اپنے ہی نیریس لوکیشن وہ بتائیں اور جو ہے وہ اپنے کسی بھی نیریس کلپ میں جا سکتے کیونکہ کراچی کے اندر جو ہے تمام ایریاس کے اندر جو ہے وہ کلپ کھل چکے ہیں وہ کسی بھی نیریس ایریہ کے اندر جا کے کلپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ اچھے کوچیس موجود ہیں اور آپ کو ایک ویپٹ وغیرہ وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹریننگ لے سکتے ہیں اور پھر ایک اچھے لیول کے اوپر آپ جا کے کھیل سکتے ہیں کیونکہ اب کراچی میں جو ہے کمپیٹیشن کا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے انڈور سیریز جو ہم نے وہ انٹریڈیوز کرا دی ہے دو ہزار تئیس کے اندر اب ہم ایک آؤٹڈور سیریز جو ہے وہ انٹریڈیوز کروانے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چھے میگا ایونٹ دو ہزار تئیس کے اندر پلیئرز کو کھیلنے کو ملیں گے ساتھ ساتھ ورکشاپس کیمپس وغیرہ اور چھوٹے ایونٹ تو وہ کھیلنے کو ویسے ملی رہے ہیں لیکن ہم بڑی لیول کے اوپر ایونٹ لے کر آ رہے ہیں جس سے جو ہے پلیئرز جو ہےنا فائدہ اٹھائیں اور ایک بیسٹ پرفارمیس جو وہ اپنی شو کر سکے ہم نے مختلف آرچری کے ایونٹس میں پلیئرز سے بھی بات کی اور آرگنائزر سے بھی بات کی ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی کیوپنٹ بہت مہنگے ہیں اس کے اویلیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو نئے پلیئرز آنا چاہتے ہیں اس گیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کس حد تک یہ بات صحیح ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیکھیں جو آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں وہ ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ پلیئر تک ایک ویپٹ کیسے دیتے ہیں وہ انہیں فری میں دیتے ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ سے لے کے دیتے ہیں اپنی جیب سے دیتے ہیں پلیئرز کا کام ہے محنت کرنا کلپ جوائن کرنا یا اپنے سکول سے اپنے ٹیلنٹ کو لے کر آنا اور جس کے پاس وہ جا رہا ہے جس ادارے کے پاس بھی جا رہا ہے اس ادارے کا کام ہے وہ پلیئرز کو سپورٹ کریں ہم جو ہے اپنے تمام پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کسی بھی لیول پہ ہم جا کے کریں ہماری جتنی کوشش ہوتی ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے کیونکہ آرچری کا ایک ویپٹ کافی سپورٹ کرتے ہیں ہم ڈھائی سال تین سال چار سال ایک سال کا وہ ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ اس کی چلتی رہے اور اس کے پاس اپنا ایک ویپٹ بھی آجائے کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ پلیئر ہے شریف آرچری کے ایکسپینسیو ایک ویپٹ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ویپٹ آئے وہ اس ایک ویپٹ کی بدولت اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جا سکے موجود ہیں راشید قریشی صاحب جو کہ ڈیریکٹر فیزیکل ایڈیوکیشن ہے یونیورسٹی آف کراچی کے آئین سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم سلام سر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا آپ کے یہاں پہ آرچری کے بڑے زبردست مقابلے ہوئے اور اس وقت یہاں پر جائے وہ سٹیج ٹو کیو اے کی طرف سے مرکت کیا گیا آرچری کا کیا سمجھتے ہیں آپ اس ایون کو دیکھے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیولز کو جہاں وہ کمپیٹ کر رہا ہے اس وقت شکریہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ نے تین چار سال پہلے سلسلہ شروع کیا تھا حسان صاحب نے اور کراچی انیسٹری نے انہیں پلیٹ فارم پروائیڈ کیا اور انہوں نے یہاں سے شروعات کی تھی اور کراچی انیسٹری ڈیریکٹ فیزیکل ایڈوکیشن نے بھرپور سپورٹ کیا اور ہم مستقبل میں بھی ہر طرح کی سپورٹ جاری رکھیں گے یہ انہوں نے میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا اور ان کی کنٹینیو ڈیٹرمنیشن ہے انتوزیاسٹکلی پارٹیسپیشن ہے کمیٹمنٹ ہے یہ زبردست طریقے سے سب یہ کریں اور آپ کو میں بتانا چاہوں کہ یہ آلریڈی انٹرنیشنل لیویل کے خریب جا چکے ہیں اور نیکس منت کراچی یونیورسٹی کی ٹیم جو کہ حسان کے اور قائد اعظم آرچری اکیڈمی کے ہی زیر تربیت ہے وہ سنگاپور میں ایک انٹرنیشنل کمپوٹیشن میں پیچھ سے لینے جا رہی ہے سر ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ کی کراچی یونیورسٹی کی جو آرچری رینج ہے وہ جو ہے وہ تقریباً میرے خواہلے تھرٹی میٹر جو ہوگی زیادہ سے زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں یا آگے آرچری کو لے کے جانے جاتے ہیں انیشنل یا انٹرنیشنل لیولز پہ تو آپ کو کم سے کم ستر میٹر کی رینج کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ پلیئرز اس کے اوپر اپنے آپ کو تیار کر سکیں انیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے اس حوالے سے کراچی یونیورسٹری کو اقدام اٹھانے جا رہی ہے میں تھوڑا سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ہم نے ان کو تمام فیلڈ آفر کی ہوئی ہے بلکہ ہم نے یہاں پر ایک آرچری کا سندھ چیمپینشپ بھی کروائی اور آج سے تین سال پہلے تقریباً تین سال پہلے جب انیشنل سے شروع کیا تھا دھائی سال ہوئے اس میں سیونٹی کی رینج پر یہاں مقابلے ہوئے ہمارے پاس جگہ کے کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہوئے آرچری رینج موجود ہے مگر یہ چونکہ یہاں بیگنر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کراچی انیورسٹی کے سٹوینٹس کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو انیشنل سٹیج پہ یہ اس سیونٹی رینج کی سیونٹی میٹری کی رینج پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہ ہماری خواہش ہوگی اور کہ یہ اس رینج کو پورا یوٹلائز کریں اس کے علاوہ جو رینج ہے ہماری اور بلکل انہیں آفر ہے آپ معلوم کر سکتے ہماری تو سپورٹ بلکل ہرچری کی پرموشن کے لیے ان کے ساتھ ہے بلکل کراچی انیورسٹی کی سر ہمارا ماشاءاللہ کراچی انیورسٹی بہت بڑا ادارہ ہے کوئی ایسی کمپین یا ایسی کوئی آپ موٹیویشن اپنے سٹوڈنٹس کو دینا چاہے یا دیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ گیم پرموڈ ہو سکے دیکھیں میں بہت سمپل بات کروں گا آج نو بٹ کو سب جانتے ہیں عرشد ندیم کو سب جانتے ہیں اس سے پہلے کتنے لوگ واقف تھے اسی طرح آپ لوگ نکلیں گے آرچری میں اور پھر پورا پاکستان آپ کے نام سے گونج اٹھے گا مجھے یقین ہے بہت جلد ہم بہت جلد انٹرناشنل لیویل پر میڈل آنا چیر ہو جائیں گے آرچری پر جس تیزی سے کام ہو رہا ہے تو آپ اپنا حصہ ڈالیں آئیں پارٹسپیٹ کریں اور سیکھیں سمجھیں اور مقابلے کریں انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشین اس میں بیورز مہا ساتھ موجود ہیں شاہد علی حاشمی صاحب جو کہ چیرمن ہے سپورٹس فور آل ایسوسییشن کے اور سپورٹس کی دنیا میں جانے مانی شخصیت ہیں یہ ایونٹ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی انیورسٹی سپورٹس فور آل اور کیو اے ای آرچری ڈیویلپنٹ ایسوسییشن کے کیلیبریشن سے جو ہے اس کا نکات کیا گیا ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم سلام جناب سر یہ بتائیں کہ آپ نے سپورٹس فور آل کے پلیٹ فارم سے جائے وہ سپورٹس کے پرموشن کے لیے کام کر رہے ہیں آرچری کو ہی اس وقت آپ نے فوکس کیوں کیا پہلے تو ہم یہ جارنا چاہے گے بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے آرچری بیسکلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گول سیٹنگ گیم ہے اور دوسرے نمبر پہ اسلامی گیم اور بیئنگ ہے اسلامی جمہوری پاکستان ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے اور اب یہ بہت تیز سے ماشاءاللہ پرموٹ ہو رہا ہے اور بچوں کی اس میں دلچسپی بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لمبا چوڑا گیم نہیں ہے فوری طور پر اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے ریزلٹ آرینٹیٹ گیم ہے اس لیے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا اور دوسرا مٹیو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو انوالف کرنا ہے کسی بھی سپورٹس میں ہر بچہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا وہ بہت ایکسپینسیو ہے ان دا سینس کہ بلہ بھی اگر آپ خریدنے کے لئے جائیں تو پندرہ بیوز ہزار سو جو اچھا بلہ ہے وہ نہیں آتا یہ ایک دفعہ کہ آپ کی انویسمنٹ آر بھی فور ایور چل رہا ہوتا ہے اس لیے ہمارا زیادہ اس میں فوکس آر ہم گراس روٹ سے کام کر رہے ہیں اسکولوں میں ہم بہت زیادہ اس کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کا اس میں انوالمنٹ بڑھے اور خاص طور پر یہ جو ایک ارتکل ڈراما آیا تھا اس کے بعد سے یہ بہت زیادہ خود بہت فیمس ہو گیا ہے بچوں کے دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے اور ہم نے اور کیو اے نے مل کے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ بھی آرگنائز کیا تھا جس میں تقریباً پانسو سسائید لڑکیوں نے حصہ لیا تھا وہ بھی صرف پورنگی ڈسٹرک کا تو اس سے دلچسپی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا دلچسپ گیم ہو چکا ہے آہ دوسر جیسا کہ آپ کی ایسوسییشن سپورٹس فور آل ہے آہ تو آہ کیا آپ آل سپورٹس کے لیے ورک کریں گے کہ یا یا صرف ایک آرچری کو فوگس کر رہے ہیں نہیں اس سے پہلے ہم نے بہت بڑے بڑے ایونٹ کرکٹ کے بھی کروائے ہاکی کے بھی کرائے ہم سارے گیمز کو اور بالخصوص جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہ وہ گیمز جو کہ پاکستان میں جس وقت جیسے پاکستان ہاکی میں چمپئین تھا سکوائش میں چمپئین تھا سنوکر میں چمپئین تھا تو ہم ان گیمز پہ زیادہ جو اب سمجھلنے کے ایک تاریخ بن گئی ہے اس پہ بھی ہم بہت زیادہ فوکس رہے ہیں کہ ان کو ہم دوبارہ سے ان کے گلوری کو واپس لے کر رہے ہیں اور اس پہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں ایسے بھی گیم جس میں کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں پڑتی اس گیم سپورٹس فور آل کا مقصد ہے کہ سارے گیم کو بھی کرنا اور سب کے لیے کرنا ہے کوئی غریب کوئی امیر نہیں کوئی چاہے کہیں بھی رہ رہو تو ہم دیہی آبادیوں میں بھی جائے کہ ہم سپورٹس آرگنائز کر رہے ہیں اور ان کو راغب کر رہے ہیں اور جو شہری آبادی میں جو بچے یوٹیوب اور فیس بک کے طرف بہت زیادہ جا چکے ان کو ہمیں واپس لے کر آنا ہے میدانوں میں واپس لانا ہے اس لیے کہ بچے آپ نے دیکھا کہ بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں اس لیے کہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز ختم ہو گئی ہیں گراؤنڈ جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے بہت سارے بہت سارے کچھرے کا ڈھیر بن چکا ہے اس کو بھی ہمیں ریویو کرنا ہے ریوائیو کرنا ہے واپس لے کر آنا ہے ہمارا فوکس یہ ہی ہے کہ سب کے لیے سپورٹس فور آل فور ایوری من ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً جو ہے وہ اسپورٹس کی ایسوسییشنز اور جو آپ پرائیویٹ ایسوسییشنز سپورٹس کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں وہ ایونٹس وغیرہ تو جہاں وہ کمپوڈیشنز وغیرہ تو منقض کراتے ہیں مگر ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے جو ہے وہ کافی ویک ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ ٹریننگ کے کوئی متواتر سیشنز ہو رہے ہوں یا اچھے باہر سے کوچز آ رہے ہوں اور پراپر ٹریننگ جو ہے وہ پلیئرز کی کروائی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کام ہونا چاہیے آئندہ نہیں اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے دیکھیں جو ہم جیسے ایسوسیشن ہے پرائیوٹ ایسوسیشن ہے ان کے پاس جگہ کا مسئلہ ہے اچھا آپ اگر دیکھیں گے تو بیشتر پارک میں تقریباً پانچ سے چھ سال سے اور میئر سے لے کر اور ڈسٹرک چیئرمین اور چیئرمین اور سب سے میں ملا ہوں لیکن جو جگہ کی اللہٹمنٹ کی جب باری آتی تو کوئی نہ کوئی ورثوائل آدمی یا جن کے اچھی پرچی ہوتی ان کو جگہ مل جاتی ہے تو اس لئے ہمارے لئے بہت مشکل ہے ہم پیڑ جگہ لے کے ہم قرار ہیں ٹریننگ اب جیسے یہاں کراچی یونسٹی کے اندر بھی آرچری کے ٹریننگ ہو رہی ہے کوئی نیشنل کوچنگ سینٹر میں بھی ہو رہی ہے اور بہت ساری سکولز میں بھی ہم ان سے وزارش کرتے ہیں اور بہت ساری سکول ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہاں پہ بھی آرچری کی ٹریننگ تو ہو رہی ہے لیکن اب جیسے دیگر گیمز کے گھر آپ بات کرتے ہیں ہاکی کرکیٹ اور فوٹبال اس کے لئے بڑی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے فیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب تک ہم حاصل کرنے سے قاسر رہے ہیں تو آپ کے چینل کے توسط سے میں چاہوں گا کہ ایسے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں بھی کوئی چھوٹی موٹی جگہ اگر دی دی جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ ہم فری اب تک جو ہم نے جتنے بھی ٹریننگ کیا ہے وہ ساری فری اپنے جیبوں سے اپنے دوستوں سے اور دیگر لوگوں سے پیسے لے کے اس لئے کہ بھی ہمیں کوئی سپانسر نہیں کر رہا ہوتا بیشتر کرکٹ میں تو لوگ سپانسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے پروگرام کے لیے بہت سارے مقصد جو سپانسر ہو تو آگے نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو اس سارے ہم اپنے جیب سے بہت عرصے تک کام نہیں کر سکتے تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرائیوٹ آدارے جو ہے کام کرنے سے قاسر ہیں کہ وہ ان کے ممبران کتنے حد تک اس میں فائنانسز کریں گے لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں اب لوگوں کے نظروں میں ہم آ گئے ہم نے کام کیا ہے تو لوگ ہمیں پہچانتے ہیں انشاءاللہ آگے کے دنوں میں یہ مشکلات نہیں پیش آئیں گے انشاءاللہ موجود ہیں بشرا جمیل جو جن کا تعلق جہاں وہ پرنس آرشری کلپ سے ہے اس وقت یہاں پر وہ جونیر ایٹین میٹر کٹیگری میں کھیل رہی ہیں آئین سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام یہ بتائیے گا بشرا کہ آپ نے یہ گیم کب جوائن کیا میں نے یہ گیم سیپتمبر میں جوائن کیا ہے لاسٹ یئر اور کوویٹ سے پہلے بھی کھیل رہی تھی مگر کوویٹ کے بعد میں نے ڈروپ آؤٹ کر لیا تھا اور اب دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے ایمان میں کھلنا اچھا اچھا مومان ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرلی آیا deal اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یا تو ریلیکس دیتی ہے یا آپ کا وہ مائنڈ سیٹ اس کے ساتھ سے ہوتا ہے مجھے آرچری اس لیے فسند ہے کہ یہ میرے لیے ریلیکسیشن ہے بہت زیادہ مجھے بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے آرچری کھیل کے تو میں نے اس لیے آرچری جوائن کی ہمارے ویورس کو آپ بتائیں گی کہ جب آپ آرچر نہیں تھی اس گیم کو جوائن کرنے کے بعد کیا تبدیلی آئی آپ کی سوچ میں یا آپ کو فیزیکلی کیا چینج محسوس ہوا آرچری کرنے کے بعد فیزیکلی یہ چینج محسوس ہوا ہے مجھے کہ پہلے اپنے اوپر زیادہ فوکس نہیں تھا اب زیادہ فوکس آگیا ہے کونفیڈنس لیول زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے اور سیکنڈ جو بیس چیز اس کی یہ ہے کہ جب آرچری آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیو آر اینہ کنٹرول آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے کافی زیادہ اپنے اوپر کونفیڈنس ڈیولپ ہوا تو آرچری نے مجھے اس میں کافی مدد کری ہے I'm confident now کیا میسیج دینا چاہیں گی خاص طور پر جو گلز اس گیم کو جوائن کرنا چاہتی ہیں کھیلنا چاہتی ہیں کیا میسیج دیں گے ان کو ان کو یہی میسیج دوں گی کہ ضرور اس گیم کو جوائن کریں اور سپورٹس کو اپنی اس جانہ زندگی کا ایک حصہ بنائیں جو کہ ہمارے پاکستان میں unfortunately بہت کم ہے آرچری کے بارے میں بھی کافی کم لوگوں کو information ہے اور میں گلز کو کہوں گی کہ یہ ضرور جوائن کریں اس میں آپ کو کافی confidence جو ہے نا ڈیولپ ہوتا ہے تو لازمی اس میں جوائن کیجئے اور تمام پاکستان سے میں کہوں گی گلز کو چاہے آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتی ہیں کسی بھی background سے تعلق رکھتی ہیں آپ آرچری جیسے سپورٹس کو ضرور سپورٹ کریں اور اس کو ضرور جوائن کریں ویبرز ہمار ساتھ اس وقت آرچر زید موجود ہیں جو کہ اس ایونڈ میں پاٹسپیٹ کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے یہاں پہ کراچی آئے ہیں بہریہ آرچری کلب لاہور سے ان کا تعلق کیا ہے ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام زید یہ بتائیں کہ اتنی دور سے لاہور سے آپ سفر کر کے یہاں کراچی آئے اس ایونڈ میں شرکت کرنے کے لیے کیا وجہ تھی بس آرچری پسند ہے اور وہ تھا کہ آل پاکستان کا ایک چیلنج ہو رہے تو پھر کہا کے چلتے ہیں اچھا آپ نے جو ہے وہ چیلنج قبول کیا یہ بتائیں آج سے پہلے کتنے چیلنج قبول کیا ہے کوئی پوزیشن وغیرہ ہیں آپ کی ایونڈس میں اس سے پہلے میں نے تیرہ گولڈ میڈل لیے ہوئے ہیں اور کے نام ہے ڈی ایچے میں بھی تین دفعہ جیتا ہوں جو تین دفعہ ہوا ہے اور وہ تین دفعہ جیتا ہوں یہ بتائیں کراچی فرس ٹائم آنا ہوا یا اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں نہیں کراچی فرس ٹائم ہی آیا اور صرف آرچری کرنے کے لیے اس ایونڈ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور بھی کوئی شادی وادی میں شرکت کرنی تھی یا گھومنا تھا نہیں نہیں صرف آرچری کی وجہ سے ہے تھے نہیں تو سکول بھی اوپن ہے تو صرف آرچری کی وجہ سے تھوڑا سا ہے کیا سمجھتے ہیں کیسا لگا یہ آپ کو ایونڈ دیکھ کے اس سے پہلے بھی آپ نے مختلف ایونڈ میں حصہ لیا ہوگا جی ایونڈ اچھا ہے ویڈ آرگنریزڈ ہے سارا کام صحیح ہو رہا ہے مطلب وہ دھاندلی وارا کوئی سسٹم نہیں ہے اور اچھا ایونڈ ہے ویورز مہار ساتھ موجود ہیں فیزان خٹک جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ راول پنڈی سے ہے اور یہ ویجویل چیلنج جو ہے وہ آرچر ہیں بینائی سے محروم جو آرچرز ہوتے ہیں اور یہ اس وقت جو ہے یہاں پہ نارمل آرچرز کے ساتھ کمپیٹیشن کے لیے موجود ہیں آئین سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام سر یہ بتایا ہے فیزان کہ آپ تو وہ بلائنڈ آرچری کرتے رہے ہیں یہاں پر تو بلائنڈ آرچری کا کمپیٹیشن نہیں ہے اور تو آپ کیسے مطلب اتنا کانفیڈنٹ کے ساتھ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں جی اس بات میں سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایبیلیٹیز دی ہے اور الحمدللہ سے میری کیپیبلیٹی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں بیٹ 3 کیٹیگری کا ویجولی چیلنج پلئیر ہوں میں مختلف گیمز میں انوالب ہوں لیکن آرچری میری فیوریٹ گیم ہے سو میں اس کو ہر لیول پر کرنا چاہتا ہوں اور الحمدللہ سے کراچی میں جو یہ ایوینٹ ہے بہت زبردست طریقے سے اورگنائز ہوا ہے اور سپیشلی سپورٹ یہاں کی جو آفیشل سٹاف ہے میں ان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے مجھے سپیشلی نیوٹیشن دی یہاں پہ آکے مجھے ایکسپیرینس حاصل ہونے کا موقع ملا اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ میں پاکستان کے لیے اچھے پلیٹ فارم پہ جا کے پرفارم کروں گا اور آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ الحمدللہ سے ایم دا فرسٹ ویجولی چیلنج آرچر ان ایشیا سپیشلی کے نارمل کے ساتھ کمپیٹیشن کھیل سکتا ہوں پیرا آرچری کے اندر میں اپنی کمپیٹیشن کر سکتا ہوں اوپن کلاس کا میرے پاس کلاسیفیکیشن ہے سو الحمدللہ سے میں کسی بھی اس میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار ہوں پیورز جسک تمہارا ساتھ موجود ہیں ایٹین میٹر جونئیس کیٹیگری کے وینرز جو ہیں وہ یہاں پر آئین سے ہم آپ کی بات کروا دیں سلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام فیزان خٹک ہے فیزان آپ نے ایٹین میٹر جونئیس کیٹیگری میں کون سی پوزیشن آسل دی سر الحمدللہ سے میں یہاں پہ گولڈ میٹلسٹ ہوں اور یہاں پہ سب سے بڑا میرا اپچنیٹی مجھے یہ ملی کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور کافی میں اصل میں سر اسلامباد سے ٹریول کر کے آیا ہوں سو ڈیفنیٹلی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا تھا الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی اور گولڈ میڈل آ گیا ہاتھ میں سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے بھی جو ہے نا تو ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس طرح آپ پاکستان کے لیے دل سے کلیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے دنیا میں بلکل پاکستان کا نام روشن کریں گے یہ ہمارے مستقبل کے مہمار ہیں ہم اپنے دوسرے وینر سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا عمر خان عمر کیا پوزیشن کونسی پوزیشن حاصل کی آپ میں نے سیکنڈ پلیس حاصل کی سلور میڈل کتنے عرصے سے آرچری کر رہے ہیں میجر دھائی سال ہو گیا گر سے سوچ کے آئے تھے کہ پوزیشن حاصل کرنی ہے یا بھائی لگ آپ کو پوزیشن مل گئی یہاں پہ سوچ کے آئے تھے سوچ کے آئے تھے عمر بلکل سوچ کے آئے تھے اور ظاہر ہے سوچا تو انہوں نے ظاہر ہے تیاری بھی کی ہوگی اور یہاں پر انہوں نے سیکنڈ پوزیشن جائے وہ ٹف کمپوٹیشن کے بعد حاصل کی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ جو تیسرے آرچر ہیں جنہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کیا میں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد اکبر ہے کیا نام ہے محمد اکبر محمد اکبر یہ بتائیں کہ آپ تو ایج میں کافی چھوٹے ہیں اور پھر بھی آپ نے سیونڈ میں تھرڈ پوزیشن حاصل کر لی کیسے میں کوشش کرتا گیا اور پریکٹس کی تھی تو کتنے عرصے سے آرچری کر رہے ہیں مجھے دھائی سال ہوگا دھائی سال آپ کو ہوگیا اچھے یہ بتائیں کہ آرچری جو ہے وہ آسان گیم یا مشکل گیم ہے اگر بیجنرز کے لئے مشکل ہے لیکن اگر پریکٹس کر لیں تو کابو میں آجاتے بلکل جی پریکٹس کر لیں تو ہر گیم آسان ہو جاتا ہے آہ ہم ہم ساتھ رہی گا بیور ہم آپ کو مزید نیکس کیٹیگری کے جائے وہ ان سے ہم آپ کی بات کر آئیے موجود ہیں جن میٹر جونئر کی جو آرچز ہیں آسان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں آسان پوزیشن آسل کیا نام آدیا آدیا یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ سکس مانس پہلے آپ نے سوچا تھا کہ ایسا چھ مہینے میں ایسا دن آجائے گا کہ میں فرس پوزیشن حاصل کر سکوں گی نہیں ملکل نہیں سوچ جاتا ایسا فرس پوزیشن جو آج کے ایون میں آپ نے حاصل کی ہے کتنی محنت کی ہے بائی لک آگئی محنت تو بہت کی ہے بہت بہت محنت کی اچھ یہ بتائیں کہ آپ ہفتے میں کتنے دن جو پریکٹس کرتی ہیں میں نے 3 من سے 3 to 2 من سے بہن اٹھائی تو کل میرا فرس جدھا آج چی گئی جو میرے بہت آئی تین مہین آپ نے بہو بہن اٹھائی پھر بھی آپ پوزیشن آسل کر لی آپ کا نام ہے آدھن ارفان آدھن کیا پوزیشن کون سے پوزیشن آسل کیا آپ میں تھرڈ پوزیشن آسل کیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو وہ کوئی اور گیم کیوں نہیں کھیلتی آرچری آپ نے کیوں کھیلا آرچری میٹر کوچ کا نام بتائیں سر زلف کار سر زلف کار تو بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو آپ چھوٹی ہماری آرچری آرچری آسل کی ان کا تعلق لاہور سے اور ان نے بتایا کہ میں سر زلف کار کی سٹوڈن ہوں تو ہماری طرف سے سر زلف کار کو بہت بہت مبارک مبارک شکریہ جنہوں نے 10 میٹر سینئر کیٹیگری میں جو ہم بات کرتے ہیں یہ بتائیں کون سی پزیشن کی آپ نے پرس پزیشن پزیشن کی کتنے عرصے سے آرچری کر ایک سال سال اوپر ہونے والے کیا میسج دینا چاہیں گی گلز کو کہ یہ جو گیم ہے یہ گلز نہیں کھیلنا چاہیے کیا سیکھا آپ نے اس گیم کو دیکھ کے میں تو پیس آف مائنڈ آتا ہے آرچری کرتے مجھے پرسنیلی گرلز ہو بوئیز ہو جو بہت بہت اچھا سپورٹ ہے سنت بھی ہے تو اس لئے سپورٹ میں آرچری چوز کیا اور یہ کہ گرلز کے لئے موجود ہیں جنہوں نے سیکنڈ پوزیشن آسل کیا بات کرتے کیا نام آپ زوہا بنت مجیب زوہا یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے آرچری کہ رہے ہیں مجھے زبردست ایک مہینے میں آپ نے اتنا کچھ سیکھا کہ آپ نے سیکنڈ پوزیشن آسل کر لی وہ بھی سیکنئر کہ رہی میں بہت ڈری ہوئی تھی میرے کوچ نے مجھے ایڈوائز کیا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا سیکھوڈ سیکھوڈ آئی تو کوچ کہ انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں یہاں آئی اور میں نے پلے کیا بلکل جی کسی بھی پلیئر کی کامیابی میں کوچ کا ہاتھ ہوتا ہے اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا اور کوچ ہی موٹیویٹ کرتا ہے پلیئرز کو میدان میں جیتنے کے لئے ہمارے ساتھ تیسری آرچر موجود ہیں جنہوں نے سینئی ٹین میٹر کیٹیگری میں بات کرتے ہیں کیا نا زبیرا یہ بتائیں کہ آپ نے تھرڈ پوزیشن آسل کی کتنی محنت کی کب سے تیاری کر رہی تھی میں آرچری سٹارٹ کی تھی سپٹیمبر میں اور اس کے بعد دسمبر کے بعد سے میں نے چھوڑ دیتی بلکل اور میرے کوش نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کمپیٹیشن کا پارٹ بنو کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لئے نہیں ایکسپیرین کرنے کے لئے میرے کوش نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا تھا کہ میں فیل نہیں ہوں گے اور میں کر سکتی ہوں ان کا مجھ بھروسہ تھا بلکل جی کوش کی ایڈوائز پہ ہمارے دو پارٹ سپینڈز میں انہوں نے حصہ لیا اور پوزیشن حاصل کی بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی پلئیر کی کامیابی میں ایک کوش کا دیکھتے رہے ہمارے ساتھ مزید جو کٹیگریز ہیں اس کے وینر سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سلام علیکم کی نام آپ کون سی پوزیشن لیا آپ نے فرس پوزیشن آپ نے کتنے دن سے تیاری کر رہی تھی دو وی وی کی تیاری میں آپ نے پوزیشن لے لی کتنا عرصہ ہوگی آپ کو آرچری کھیلتے میں ایک سال ون ایک سال ہو گیا کیا نام ہے آپ کھل بی کھل یہ پوزیشن رہی میں میرے سیکنڈ پوزیشن آئی کس کلپ سے کھیل رہی ہیں آپ نسی سی نیشنل کوچنگ سین کتنے عرصے سے کھیل رہی ہیں مجھے سکس مند سے زیادہ ہو گیا کیا آئی دیا تھا کہ پوزیشن لے بائیں گی آپ جی میں نے پریکٹس بھی بہت کی تو میرے سوچا بھی تھا لینا ہے میں نے جیتنے کا تھا لیکن سلور میڈل بن کیا ہے بی بی کیا نام ہے یمینہ ظاہر یہ بتائیں کیا پوزیشن رہی میری تھرڈ پوزیشن ہے تھرڈ پوزیشن آسل کی آپ نے کتنی محنت کی یا بائی لگ آگیا آپ کا یہ میڈل بائی لگ آگیا محنت سے آیا محنت سے آپ محنت کی نہیں کی چلیں انشاءاللہ نیکس ٹائم جی وہ آپ نے محنت کر نی ہے تاکہ بیورز موجود ہے اس وقت آرچر جنہوں نے کیٹیگری سینئر 18 میٹر میں حصہ لیا اور ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں ہم آرچر جنہوں نے پوزیشن آسل کی ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا نام آپ میرے نام کورت لین انسار آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پی آئی اور کمپٹیشن سٹارڈ ہوا تو کیا امید تھی کہ فرس پوزیشن لے کے جائیں گی یا یہ بائی چانس آپ کو اور بائی لگ آپ کو ملی بائی لگ تو میں نہیں کہوں کیونکہ آرچری لگ کا گیم نہیں ہے یہ پریکٹس کا گیم ہے یا لگ جو اس میں ٹین پرسن بھی میرے خیال کے ہوتا ہے میٹ یہ ہے کہ منٹل اور فیزیکل گیم بوت ہے فیزیکل سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ منٹل گیم آرچری کا اور اگر آپ منٹل پریپیرد ہیں تو وائی نوات تو ون کتنی تیاری کی پریپیشن کی اس ایونٹ کے لیے آپ تیاری میں سمجھتی زیادہ ہوتی ہے بھر سٹیل آئی ون تو الحمدل بلکل جی ایزا پلیئر بھی پارٹسپیٹ کر رہی تھی یہ اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اورگنائزیشن میں بھی بڑا حصہ لیا انہوں نے دونوں چیز اور اس کے ساتھ پہلی پوزیشن بھی ہی دوسرے نمبر پہ 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 پی 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 سو 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 چاہی گے گلز مومن جائے وہ آسان سا گیم چیز کرتی ہے بیڈمنٹن ٹینیس ٹیبل ٹینیس وغیرہ آرچری آپ نے کیوں چیز کیا مشکل گیم بیڈمنٹ کیسے لگا مطلب آسان گیم کیا اگر کوئی لڑکی گیم کھیل نا چاہے کی کیا میسیج دیں گی اس کو بیڈنر لیویل پہ بہت ایزی لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا بیڈنر سے پروفیشنل پہ موو ہوتا ہے جنہوں نے تھرڈ پوزیشن آسل کے کیا نام آپ آرابی 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 یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگی آرچری گھر مجھے سات مہینے سات مہینے میں آج آپ اتنے بڑے ایون مہش تھرڈ پوزیشن پہ آئی ہیں کیا سمجھتی گھر سے سوچ گھر پوزیشن لے کی گیمز کے مقابلے میں آئی ٹھنک آل سپورٹ سا سیم اگر آپ کو انٹرسٹ ہے شو کے تو آپ کر سکتے اور کوئی بھی سپورٹ بہت بہت شکریہ آپ موکا آہ تو بی برز موجود تھی یہاں پہ سینئر ایٹین میٹر کی وینرز جنہوں نے پوزیشن آسل کی آئی ہم آپ کو مزید آرچر سے آپ کی بات کرواتے ہیں موسیقی